ڈلی کے شمبو بورڈر پر کسانوں کو روکنے کے لیے سرکشہ بلوں کو آسو گیس کے گولوں کا استعمال کرنا پڑا اسی کو لے کر وپکش سرکار کو گھیر رہا ہے سرکار کی طرف سے معاملے میں بات چیت کی پیشکش ہوئی تھی لیکن بات نہیں بڑی جس کے بعد کسان ڈلی پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور سرکشہ بل انہیں روکنے کی وہیں وپکش بھی سرکار کے خلاف لام بند ہو رہا ہے اسی کڑی میں سماجوادی پارٹی کے مکشیہ اخلیش یادف کا بیان آیا اخلیش یادف نے کہا کہ سرکار کسانوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے آندولن کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادیم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کے لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برسوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئے آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدم ہتیا ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے باوجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامی ناثن جی کو بھارت ردن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسن جی کو سممان دے رہی ہو بھارت ردن آخر کسان کو ایم ایس پی کیوں نہیں یا ایم ایس پی دینا نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنام یہ ہے کہ کسان کی آواز دمانے کے لیے لگاستہ سرکار اسی طرح کا بھوہار کر دیئے کسانوں کے ساتھ آنے والے چناؤں میں جو دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارت جنتہ باٹی کو ہٹا دیکھیں